بسم اللہ الرحمن الرحیم کوشش کے ساتھ جواد شمسی حاضر خدمت یقیناً پاکستان میں مسائل بھی ہیں اور کرپشن کی تو انتہا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں اور یہ کرپشن وہ ہے جو سسٹم کے ذریعے کی جاتی ہے اور وہ سسٹم ہے جو کہ کرپٹ ترین سسٹم ہے اس کی بہتری کے لیے بہت دفعہ نارے تو لگے کبھی شب خون مار کے یا کسی کی حکومت کے اگینسٹ اگر کوئی لابی ہو یا کسی نہ کسی طریقے سے بیرونی فنڈنگ کے حوالے سے بھی کبھی پاکستان کی تاریخ میں نظر آتا ہے کہ جی تحریکیں چلیں اب لوگوں کو شاید وہ والا اعتماد جو ہے وہ والا کانفیڈنس تحریک کے حوالے سے وہ نہیں رہا یا میں اس طرح کہہ دوں کہ نہیں رہا تھا لیکن عمران خان کی صورت میں ایک ہوت جو ہے لوگوں کو نظر آئی تو لوگ باہر نکلے لیکن شاید وہ خاطرخواہ نتائج جو لوگوں کے ذہنوں میں تھے وہ نظر نہیں آئے ایک اٹیمٹ ہوئی دوسری اٹیمٹ ہوئی اب تیسری اٹیمٹ جو ہے پنامہ کی کرپشن کی صورت میں پنامہ لیکس جو ہیں اس کے حوالے سے عمران خان صاحب لوگوں کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوئے کتنا کامیاب ہوئے کیونکہ کچھ لوگ فگر دے رہے ہیں جی لاکھوں لوگ ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی زیرو لوگ ہیں یہ اپنی اپنے معاملات ہیں لیکن جب عمران خان کی سپیچ ہوگی اخصہ تامی سپیچ ہوگی آج کے حوالے سے تو اس وقت ہم صحیح فگر دے سکیں گے کہ کتنے لوگ اسریلی میں شامل ہوئے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ عمران خان صاحب پہلا ایشو لے کے نکلے دھاندلی کا اس کے بعد پنامہ لیکس کے حوالے سے بات آئی اس وقت نکلے مارڈل ٹاؤن کے جو شہدہ ہیں ان کے حوالے سے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ کلیر نہیں ہیں کلیریٹی نہیں ہیں اس کے باوجود کہ جسٹس باکر نچپی کی رپورٹ جو ہے وہ موجود ہے اور اب جا کے پنامہ کے حوالے سے تیسری اٹیمٹ ہے جس میں بہت سارے لوگ پوری میں متحدہ اپوزیشن اس لیے نہیں کہتا کہ ان کی اپنی اپنی راگنی ہے لیکن پنامہ کے حوالے سے سب بات تو کرتے ہیں اور آوازیں جو ہے اٹھنی چاہیے ہمارے دوست کا آ کرتے ہیں کہ آوازیں جب بند ہو جائیں تو معاشرہ جو ہے سوسائیٹی جو ہے وہ مردہ ہو جاتی ہے آج اس موضوع پہ بات کریں گے کہ عمران خان صاحب آج کے بعد اس کا تسلسل جاری رکھ سکیں گے تحریک کا کہ نہیں رکھ سکیں گے میرے ساتھ ان تمام موضوعات پہ گفتو کرنے کے لئے شریک گفتوکوں ہوں گے کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں برگیڈیر سید غزنفر علی ترزیہ کار ہے ویلکم جی پروگرام میں تشریف لانے پہ ممنون ہوں ساتھ ان کے تشریف رکھتے ہیں محترم ہمارے دوست ہیں سیزن جنرلسٹ ہیں میاں سیفر ایمان صاحب ویلکم جی پروگرام میں تشریف لانے پہ بہت شکر گزار ہوں منیب حق صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں کولمسٹ ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں ہمارے دوست ہیں ویلکم جی پروگرام میں تشریف لانے پہ ممنون ہوں برگیڈی صاحب تحریک کا تسلسل کتنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ آوازیں تو اٹھ رہی ہیں اس کی کامیابی کی زمانت کیا ہوتی کیونکہ آپ نے بڑا وقت گزارا ہے ایسے اداروں میں آپ کو علم ہے اس بات کا اصل میں تحریک کا تسلسل جو ہے وہ دو تحریکوں سے ہوتا ہے اور خاص طور پر جب آپ پاکستان کی سوسائیٹی دیکھتے ہیں اور آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ یو خان کے خلاف ایک تحریک چلی تھی پرائیم سٹر بٹو اور وہ تحریک جو ہے وہ کلمنیشن پر اس طرح پہنچی یو خان نے رضائن دے دیا اس کے بعد پھر ایک تحریک چلی لوگوں نے گورنمنٹ خلاف آوازیں اٹھائیں جس پہ آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ پہ حملہ بھی ہوا بات سیزوں کے اوپر اب یہ تحریک جس کی آپ بات کرتے ہیں یہ بنیادی طور پر دو تحریک کوئی کار سے ایک تحریک جو پرویز مشرف کی اگنس چلی اس کو بھی اس لیتا دینا اب ہمارے ہاں یہ جتنی تحریکیں ہیں جو ماضی کی ہیں ان کا ایک ہی ریزن میری نظر میں سامنے ہے جس میں میسز نے جوائن کیا تھا اور وہ تھا کہ all these تحریک اور foreign funded تحریک اچھا all these foreign funded تحریک چاہے وہ بھٹو کو اٹانے کے لیے تھی کوئی امیرکس نے کہہ دیا تھا کہ we'll teach you a lesson ٹھیک ہے ایوب خان کا بڑا عرصہ ہو گیا لیکن اس کے اندر جو لوگوں کے ریزنز تھے وہ شامل ہو گئے جب وہ لیڈر جو ہیں وہ چل پڑے کسی they were not motivated کسی کا they were all all these تحریک even جو تحریک چلی چیف جسٹی سے خلاف اس پر is a foreign funded تحریک درست ہے اور اس کے بہت ساری چیزیں شواہد موجود شواہد موجود ہے منظر احام پہ آگئی جو foreign funded تحریکیں ہوتی ہیں وہ بہت چلتی ہیں منتقی انجام تک پہنچتی ہیں اور پر انٹریسٹنگ چیز آپ کو بتاؤں اس کے ریلیشن سے رینڈ کارپوریشن نے ایک سٹڈی کی تھی آج سے کوئی دو سال پہلے اور انہوں نے دنیا کی ایک فورٹی ون ایک تالیس انسر جنسیز کو سٹڈی کیا تھا جو پورے دنیا میں ہوئی ہیں کیونکہ آپ تحریک کی بات کر رہے ہیں تو اس میں نقطہ کامن آتا ہے اس کے بعد ان کا conclusion یہ تھا کہ ایسی تحریکیں جو تو آپ نے اندر سے جنم لیا تھا وہ پانچ سے دس سال کے عرصے میں مر گئی اچھا مر گئی ختم ہو گئی جو فورن فنڈڈ تھی ان کو دوام ملا دوام ملا اور وہ جا کے اپنی منتقی انجام کو پہنچیں اب اس میں اب دیکھ لیں کیونکہ عمران خان نے ایک ایشو اٹھایا ہے جس میں ابھی تک کوئی ایسی جو پاکستان کا ڈومیسٹک ایشو ہے اور اس میں دنیا انٹرسٹن نہیں ہے ورلڈ ویسے بھی چینج ہو رہی ہے لیکل بینفٹ میں اب کیونکہ وہ چیزیں ہیں تو اس میں آپ کو مختلف مواقع پہ مختلف مواقع پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز یہاں پہ ختم ہو گئی جس طرح آپ دیکھیں یعنی فیزز ہیں نا فیزز ہیں اس کے اب آپ دیکھیں موڈل ٹاؤن کا مقدمہ کتنا بڑا میں ایس ای نارمل سیٹیزن کہتا ہوں کہ ایس ای جینسائید جینسائید کا مطلب آپ سمجھتے ہوں گے جو اسرائیل پلسٹینین کے ساتھ کرتا ہے اور جہاں آپ کشمیری فورسز کو کشمیری فوج کو وہ کرتے ہیں بلکل یہی موڈل ٹاؤن میں ہوا کہ لوگوں کو پوائنٹ بلانک ریک پہ گورمنٹ کے آرڈر پہ گولیاں مارے گی اور جسٹس نجوی کی رپورٹ اس میں موجود ہے تو دیٹ تحریک ہے اور جو لوگ اس میں انوال تھے انہوں نے پائے تک ان کو سزا کے دور سے گزرنا ہے اچھا اب یہ ہے ایک چیزیں ایک بات کروں گا چونکہ یہ چیزیں کرپشن کے خلاف ہو رہی ہیں پنامہ پیپر میں دنیا کے جو لیڈر سے وہ ریزائن کر چکے ہیں یا گھر چلے گئے لیکن ہمارے ہاں ڈھٹائی سے بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور ان کا جو تھیسز ہے وہ ان کی سٹیٹمنٹ میں سامنے آ گیا کہ دھائی سال پورے ہو گئے باقی بھی پورے کر لیں گے تو اس کی آگیا آج پائیمیسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے دو سٹیٹمنٹس ہیں ایک تو انہوں نے کہا جی پنڈی کا ایک پنڈی کا جو شخص ہے وہ آئندہ سملی میں نہیں ہوگا میں جو منٹل سٹیٹ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ٹائم پورا کیا اور غارما وہ ٹائم پورا کرنے کے لیے آئے تھے تو اگر اس کے اندر کوئی آواز نہیں اٹھے گی اور وہ چیزوں کو آپ پائنٹ اوٹ نہیں کریں گے تو آج کے اس کے امپیکٹ نہ دیکھیں آج سے آنے والے دنوں کے امپیکٹ دیکھیں اچھا میاں صاحب موڈل ٹاؤن کا واقعہ انتہائی سخت واقعہ ہے اس کی سنگذیر بھی نہیں ملتی ٹھیک ہے لیکن ہمیں تھوڑا یہ بھی دیکھنا جائے جس طرح سے برگیری صاحب نے فرمایا اگر ہم دوسرا نکتہ نگاہ بھی دیکھ لیں جو کہ سازش کی انصر کو لے کے آتے ہیں کہ شاید کوئی تیسری طاقت فائدہ اٹھا گئی پھر بھی برگیری صاحب کی بات درست ہے کہ سامنے تو آئے جو کچھ بھی ہے کیونکہ حکومت میں ہے میاں برادران ذمہ داری ان کی زیادہ ہے بلکہ میں سمجھ داؤں کہ تیسری طاقت ہی تو ایکسپوز ہونی چاہیے یہ تیسری کا رولہ ہے اس کا تو کنڈا نکالیں ہمیشہ کے لیے کہ جی تیسرا کوئی شخص آیا اور میں تو اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ ایلیس ان مونڈر لینڈ لیکن ذمہ داری کس کی ہے ایک نوول لکھا گیا ایکسپوز کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے میں سمجھ داؤں ایلیس ان کونسپریسی لینڈ پاکستان کی کونسپریسی کے لینڈ رہ گیا ہے ہر بات گیا کہ میرے پیڑ میں درد ہے تو یہ بین القوامی سادش ہے کہ مجھے یہ ہے میں کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تو یہ فلان سادش ہے تو سادش ہیں تو پھر ایکسپوز ہو جانے چاہیے میں بلکہ سمجھتا ہوں کہ اب تو یہ ٹائم آگئے ہیں اگر کسی تیسری کو ہوتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ باہر سے ایک آسٹریلیا سے خاتون ہے انڈاکٹر این ایلی اور پھر اقوام میں مجھے جا کہ برگیڈی صاحبی انہیں ملے ہوں گے ریچرڈ بیرٹ ہے ریچرڈ بیرٹ وہ مجھے ملے وہ وزیراعلا کو میرے توسر سے ملنا چاہ رہے تھے یہاں پہ تو یونائٹی نیشنز کے کاؤنٹر ٹیرزم انوائی ہیں آپ آج کال یورپین یونین کے ہیں اور وہ مجھے کہنے لگے میں نے ان سے بڑے سوال کی میں نے کہا آپ کرنا کیا آئے ہیں آپ کا مشن کیا ہے آپ فوکس کس بات پہ کریں گے میں کہتے ہیں جو پاکستان کی اس ملک کی جو سٹرنٹھ ہیں اور ویکنیسز ٹھیک اب مجھے وہ ان کا بھلے مقصد کچھ بھی ہو لیکن مجھے اس سے یہ آئیڈیا خرص ہوا کہ ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم نے انٹرنل ویکنیسز کو اوبھارا ہاں جو اب بھی اوبھار رہے ہیں اور وہ ویکنیسز جو ہیں ان کو ایکسپلائٹ کیا ہاں تو وہ ہمارے اندر اگر ویکنیسز جو ہیں وہ اگر ہم تھوڑا سا اس پہ فوکس کر لیں تو قیادت کا یہی بے تو کام ہے یعنی ہومیوپیتھک کی ایک تھیوری ہے کہ کمزوری میں طاقت ہے تو اب وہ اب وہ ہم نے ان پہ کام کرنا ہے اگر ہماری لیڈریشپ سنسیر ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ عمران ہاں اس میں ایک اچھا کام کر رہے ہیں کہ بیداری کی کوشش کر رہے ہیں اس میں کبھی کمی بھی ہوگی کبھی پروجیکشن کبھی ڈپریشن نشیو اوف راز چلیں گے اس میں ہمت کی ضرورت ہے اچھا منیب حق صاحب یہ جس طرح انہوں نے کہا جی بیداری کی ایک مہم ہے تو پھر اس کو تحریک اتصاب کا نام چینج کر کے تحریک بیداری کیوں نہیں رکھ دیتے یہ تو بہت good name ہے اس میں تو سارا کچھ آ جائے گا دیکھئے شم صاحب میں گزارش کروں دوہزار تیرہ جب الیکشنز ہوا ہے تو اس میں دو تین ایشوز تھے بنیادی ایشوز ایک تو یہ تھا good governance good governance ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے دوسرا مسئلہ تھا energy crisis اور تیسرا مسئلہ تھا دہشت کر دی آپ دیکھئے کہ جس وقت موجودہ کون بسکدار آئی ہے تو اتنی بری صورتحال تھی کہ بیان سے باہر ہے جنرل رحیل شریف نے ایک آپریشن شروع کیا کنٹری وائیڈ پہلے آپریشن کو سٹارٹ کیا ساؤتھ وزارستان سے پھر وہ نوٹ پہ آئے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سواپ میں پریشن ہو چکا تھا وہ کراچی کو انٹر لنک کیا آج صورتحال میں سمجھنا بہت بہتر ہے ایک بات دوسری بات یہ تھی حکومت کی ساری کوشش ہی ہونی چاہیئی تھی کہ وہ energy crisis کے خاتمے کے لیے کام کر دی ٹھیک ہے انفورچنیٹلی نہ فیڈل کومنٹ نے کیا نہ پی ٹی آئی نے کے پی کے بھی کیا پی ٹی آئی کو جو منڈٹ ملا ہے کے پی کے میں وہ ایک اچھی good governance کو mandate ملا تھا میرا خیال ہے کہ میری ناکس رائے یہ ہے کہ وہ اپنے mandate کو چھوڑ کر agitation کی طرف نکل گئے اچھا یہ نہیں ہونا چاہیئے تھا ان کو اپنے mandate پر رہنا چاہیئے تھا انہیں ایک moral صوبہ منانا چاہیئے تھا KPK کو آپ دیکھئے کہ سوا تین سال ہو گئے ہیں KPK نے ایک unit بجلی نہیں بنائی آپ دیکھئے کہ federal government کی توجہ بھی اس طرف پہلے دھنے کی طرف رہی دھنے کے بعد وہ ڈی ٹریک ہو کے جو ہے وہ اور طرف نکل گئے پھر وہ CPK میں نکل گئے دیکھئے جتنا CPK ضروری ہے اتنا ہی energy crisis بھی ضروری ہے اب صورتحال یہ ہے کہ پچھلے سبہ تین سال سے ملک میں ایک کھچاؤ ہے agitation کی سکیفیت ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے اب اس صورتحال میں گورنمنٹ ڈیلیور کیا کرے گی میں صرف یہ کہنا چاہا رہا ہوں کہ آپ تصادم کی صورتحال کو ختم کریں election جو ہیں وہ ڈیٹھ سال بعد یا دو سال بعد it's writing on a wall بلکل ٹھیک ہے ہر حکومت کو کام کرنے کا موقع دیا جائے آپ کسی کو اور اپنے کار کردی گی لوگوں کی آگے بیان کرنے کا موقع دیا جائے اس کی ٹانگیاں آپ کھیشنے لگ جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اچھا break کا وقت ہے بلکل درست بات کی منیب نے کہ یقینا جو elected کو گوتے ہیں ان کو کام کرنے کا حق ہے لوگوں کو ڈیلیور کرنے کا حق ہے لیکن ہم نے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ mandate انہیں ڈیلیور کرنے کا ملا ہے وہ ڈیلیوری کتنی کر رہے ہیں لوگوں کے کیا انصاف دے رہے ہیں ان کو health دے رہے ہیں education دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں تو پھر اس کے لئے آواز تو بلاندھ ہونی چاہیے break کے بعد بات کریں Welcome back ایک ناظرین گفتگو ہو رہی تھی منیب صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ ڈیلیور کرنا ہے اور ڈیلیور سب کو کرنا ہے کیونکہ کسی نے کسی حوالے سے تمام پارٹیز حکومت میں شامل ہیں جی پرگری صاحب اگر یہ حکومت میں شامل ہیں تو پروٹسٹ صرف وزیراعظم کے خلاف کیوں میں ایک چیز کہوں گا صرف comparative rate of basis منیب نے ایک بات کی ہے کہ KPK نے بیڈلی پروڈیوس نہیں کی لیکن اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے جو آگئی ہے نا وہ درمیدہ ریسوب ہوگی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ KPK نے واقعی بیڈلی پروڈیوس نہیں کی لیکن KPK میں نندی پور نہیں ہوا 52 بلین کا ٹیکہ جو ہے وہ میرے اور آپ کے ٹیکس پیئر کو نہیں لگا اچھا وہاں پہ لگ رہے ہیں نہیں میں تو KPK اگر بیڈلی میں نہ لگ رہے ہیں تو اور چیزوں میں لگے وہ تو ساری جگہ ٹیکے لگ رہے ہیں نا KPK میں بغیر feasibility کی میٹرو نہیں بنی کیونکہ وہ comparative basis بات ہے اس نہیں میں کہہ رہا ہوں ویسے تو گورننس سارے سوبوں کا رول ہے ہر جگہ پہ بہتر گورننس ہم ذرا پنامہ پہ نہ آ جائیں اب پنامہ میں بتائیں کہ یہ corruption جو ہے پنامہ کی کیونکہ ہمارا قانون دیکھیں سرے محل ہوا سب کو پتا تھا کس کا محل ہے کیا معاملہ ہے سب کو پتا تھا اس میں victimization نہیں ہوئی سزا نہیں کسی کو ہوئی ٹھیک ہے مجھے بتائیں کہ اگر اسی طرح یہ پنامہ چلنا ہے تو پھر تو میں منیب کی بات کو درست مانوں گا نا کہ اگر ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی ثبوت آئے گا ہماری عدالتیں ثبوت کے بغیر سنتی نہیں ہیں کیوں جسر اور اگر پنامہ کے ساتھ ایسا معاہدہ ہے تو پھر تو احتجاج کرنے کا فائدہ ہے اگر یہاں عدالت میں کیس بھی چلے سپریم کورٹ کس بیس پر وزیراعظم کو ناہل قرار دے نہیں ناہل تو مجھے نہیں لگتا میں آپ سے اگمہتا کٹیگورک یہ ذرا مجھے بتائیے ریالسٹکلی چیز کو دیکھنا چاہیے پنامہ میں جو کچھ ہوا وہ تو ہوا ٹھیک ہے نا اب وہ کنفرم ہو گیا پرائمیسٹر کی اپنی اور پرائمیسٹر کی فیملی کی سٹیٹمنٹس میں کہ کوئی چیز ہے کوئی گھپلا ہے دال میں کچھ کالا ہے اور انہوں نے ڈینائی نہیں کی دال میں کالا نہیں انہوں نے غلط دیان نہیں کی میں دی آپ دال میں کالا کی بات کر رہے ہیں میں اس کو کنفرم الیگیشن سمجھتا ہوں میں تو بڑا ہمبلی آپ سے کر رہا ہوں میں کنفرم سمجھتا ہوں یہ ہے بتانا چاہیے لیکن ثبوت ان کے پاس نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں لیکن ثبوت انہوں نے خود پروائیڈ کر دی ہے ان کی سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں بی بی سی کی سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں آپ پنامہ کی سٹیٹمنٹ مطلب اتنے بے وقوف یعنی تینوں چاروں میں کنٹرڈیکشن پاہی جاتی ہے بیانات میں اتنا بے وقوف تو پاکستان میں کوئی نہیں ہے نہ کوئی انکرز ہے نہ کوئی عام آدمی ہے نہ کوئی رائیٹر ہے نہ انٹرلیکچول ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھ نہ سکے اگر ایک پارٹی یہ سمجھ رہی ہے یا پرائیم نسٹر یا ان کی فیاد کہ لوگ نہیں جانتے ہیں لوگ جانتے ہیں وہ کنفرمڈ ہیں کہ یہ جو چیزیں ہوئی ہیں یہ کہیں نہ کہیں سے پیسہ اٹھا کے ہوئی ہیں جو پیسہ گیا ہے ایلیگل گیا ہے اس پر ٹیکس پے نہیں ہوا ہے درستہ یہ دکومنٹ ہے ایک بات سمجھ میں آئی میں ناظرین کو تھوڑا سا آسان لفظوں میں سمجھا دوں برگیڑی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جتنا مال ہے جو نظر آ رہا ہے اگر اس حجم کے حساب سے آپ نے اتنا ٹیکس پے نہیں کیا جو کہ بنتا تھا پھر آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ میرا لگلی سارا پیسہ گیا ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ بات یہ کہ یہ تمام چیزیں جانا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ان کی سٹیٹمنٹس انیلائز کر لیں آخر جتنا بیسک انٹیلیجنٹ اب بات یہ ہے کہ آپ نے جو دوسری بات کی وہ آپ نے بالکل ٹھیک کی پاناما میں کوئی آپ کو پابند نہیں ہے ثبوت دینے کا جو دنیا کے بینکس ہیں ورلڈ بینکس ہیں ان کے اندر جو مطلب ہے جو پرائیویسی لاؤز ہیں وہ بڑی سٹیکٹلی اوبزورف کیے جاتے ہیں آپ کسی کی سٹیٹمنٹ نہیں لے سکتے کسی کی کاروبار میں پتہ نہیں چلا سکتے آپ اتنے عرصے سے آسف بیندی و آسف زرداری کے ایک آنٹس کے پیچھے گارمنٹ پڑی رہی ہے لیکن کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں ہوا دوسری بات وہاں پہ تو بہت سارے لوگ جب پرائیویسی لاؤز شریف اسپتال میں داخل تھے تو وہاں بھی پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اسپتال نے ایٹریز بلوک کر دی تھی اگر آپ اس اسپتال کے نام پہ ٹک کرتے تھے تو وہاں سے ایک ایکسس بلوک دائی جاتی تھی اور بعض دفعہ بعض لوگوں کا فون آیا کے لیے آپ کیوں چیک کر رہے تھے تو وہاں تو اسپتال بھی پروٹیکٹل تھے اگر آپ ان کو سٹرٹ کر دے کہ میری بیماری کے مطالق کسی کو نہیں بتانا وہ پمند ہے حضر برطانیہ میں قانون یہ ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ برطانیہ کے کسی ہسپتال کو ایکسس کر سکتا ہے لیکن وہاں پہ ڈاکٹر جو ہے ان کے بلوک پاندی تھی اب یہ جہ یہ کانٹر اڈکشن اس کو میں ایک اور زاویہ سے کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کا ایک ہجم ہے یعنی پاکستان کی معیشت میں ابھی تک کوئی اس طرح کی آپ کی کسی بھی ایفٹ کا کوئی اس طرح کا رسپونس نہیں آتا کہ آپ ٹریلینر بن جائیں یعنی آپ خرب پتی بن جائیں پاکستان میں ابھی راک فیلر مگنا مارا نہیں پیدا ہوئے ابھی اتنی اکانومی کا سائز ہی نہیں ہے جتنے چتنے بڑے ہمارے لیڈرز کے جتنے بڑے ہمارے انڈیویجوال رئیس ہوگے ہیں اس لئے چونکہ وہ بات بڑی اچھی پرگیٹی صاحب نے کی تو میں اس میں اضافہ کرنا چاہ رہا تھا یہ جو اتنا بڑا بھڑک ہے جو ہمارا آپ کا انڈیویجوال کپیسٹری بن گی موشی یہ واقعی ایک سوالیہ نشان ہے جس کو آپ کہتے ہیں دیو حیکل اور اس کے لئے دیکھیں کانون موجود ہے وہ کانون بھی اگر اس کو اطلاق بہت کم ہوا ہے لیکن کانون موجود ہے لیکن کانون موجود ہے کہ آپ کے بظاہر تو انکم یہ ہے ٹیکس آپ اتنا دیتے ہیں خرچے آپ کے ہیں آپ کو رہتے ہیں تیوش آپ کا یہ ہے دس عرب کے گھر میں رہتے ہیں انکم آپ کی جو ٹکلیئرڈ ہے وہ ساری پانچ عرب بھی نہیں ہے یہ چیزیں پھر تو عمران خان جو سڑکوں پہ مارا مارا پھر رہا ہے وہ پھر اس آپ جو مانگ رہا ہے بزیراعظم پاکستان سے بات تو بنتی ہے جو میرے میں مانا دیکھیں پرائیم ایسٹر کو الٹی میٹلیز کا حساب دینا پڑے گا یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ حکومت تیو آس پر اس کو ڈریک کر لیا معاملے کو سپریم کورٹ نہیں چاہتی کہ جب تک دونوں پارٹیز اس پر اگری نہ کریں اتفاق نہ کریں سپریم کورٹ کے موجود ہے چیپ ٹیسٹرز نے کہا کہ جب تک دونوں پارٹیز اس پر اگری نہیں کریں گے یہ ایشو ڈیڈ نہیں ہوگا اگر پرائیم ایسٹرز یہ کوشش کر رہے ہیں کہ چاہیے اس کو ٹائم پاس کر کے اور اس کو ڈلینگ ٹیک 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 کے ساتھ وہ کوئی تاخیری افکڑا استعمال کر کے اس کو کل اٹ کر لیں گے میں نے خواہلی ایسا نہیں ہوگا الٹی میٹلی ایٹل کام باؤ برکل ٹھیک ہے دیکھیں آپ کو حقائق کو چیزوں کو معاملات کو فیس کرنا چاہیے آپ اس کو انڈر در کارپٹ لے جا کے یا ہی بہتر ہو کہ ہمارے ہاں خود ایک ایسا آدارہ ہو بس ان ایپی آر نے کہا کہ ان کے پاس اس معاملے کو ڈیل کرنے کی مطلوبہ اہلیت نہیں ہے کپیسٹی نہیں ہے اب دیکھیں یہ ایک ڈراؤ بیک ہے کہ ملک کا سب سے بڑا آدارہ ہے فیڈل بورڈ او ریوینی ہو اور وہ ہاں کڑے کر دیں وہ ہاں کڑے کر دیں کہا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی کیپیر نہیں ہے اور سٹریم بورڈ نے کہا کہ نیب کو کہ آپ چار چار پانچ پنچ لاکھ کے چوروں کے پیچھے پڑھتے ہیں اب صورتیہ لیے ہے کہ یا تو آپ پراپر لیجسلیشن کریں نہیں تو پھر اگر آپ سر لیجسلیشن آپ کتنی کریں گے کانون آپ کے پاس موجود ہے حضور اے والا تو پھر اس پر عمل درامت کریں عمل درامت کی بات ہے لیکن آپ اس پر عمل درامت کریں اب پرابلم کیا ہو رہی ہے یہاں تو یہ چل رہا ہے یہ سیکیورٹی ہے اب سوا تین سال بعد ہم ابھی تک بیسک باتوں میں پسے ہوئے ہیں سوا تین سال بعد ہر حکومت کے ڈیویڈنس آ رہے ہوتے ہیں ہر حکومت اپنی پالسیز کے کہتے ہیں کہ جی ون ٹو ٹری پور ٹائپ سیکس یہ ہمارے ڈیویڈنس آنے شیروع ہو گئے ہیں اپوزیشن جو ہوتی ہے اس نے شیڈو کابینٹ منائی ہوتی ہے اور وہ حکومت کی پالسیزوں جہاں ٹھیک ہوتی ہے ان سے وہ اتفاق کرتے ہیں جہاں وہ غلط ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں غلط ہوتے ہیں ہمارے ہاں کا پاوہ آدم انہیں رہا لائے ٹھیک ہے ابھی تک کوئی یہی پتہ دیکشن ہی کوئی نہیں ہے کچھ کچھ نہیں سب اپنی سال سے سب اپنی سال سے سب اپنی سال میں دے دوں کہ ایف بی آر نے آج نوٹسز جاری کی ہیں حالانکہ وہ بظاہر ایک عشق شوئی لگ دی ہے انہوں نے پنامہ کے مریم نواز صاحبہ کہو گی نوٹسز جاری ہو گئے نہیں لیکن یہ اگر نوٹسز جاری ہو گئے ہیں عشق شوئی والی بات اپنی جگہ پہ یہ جو دونوں ایف آئی آرز ہوئی تھی نا یہ بھی اس وقت یہی لگتا تھا کہ عشق شوئی کے لیے ہوئی ہیں لیکن آپ گلے پڑی ہوئی ہیں میاں صاحب پڑھ بھی سکتی ہیں یہ اپنا برید صاحب یہ جو اس طرح کی نوٹسز ہوتے ہیں جا اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے نوٹسز کی اہمیت تو صرف ہمارے ہاتھ دیکھیں نا بے تحاشہ نوٹسز ہوتے ہیں میں آپ کو ایک بڑی انٹریسٹنگ چیز بتاؤں پھر سپریم کورٹ کی ابزرویشن آئی تھی یا رولنگ آئی تھی نوٹسز تو حکانی کو بھی ہوئی انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے کہا کہ جو مالیاتی ڈیسیزنز کیبنیٹ کی مرضی کے خلاف لیے گئے ہیں they are not legal and they are illegal اب پاکستان میں وہ کیا رہا ہے ایک ساگدار صاحب بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ہر چیز کی اوپر کوئی نہ کوئی وہ اپنا فیصلہ دے کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کتنا اس کا اٹینشن ہے کتنی اس کی سپریم مطلب ہے کتنا اس کو تحفظ ہے اور اب پاکستانی حکومت کو اپنے مال و مطا کے پیرائے میں دیکھتے ہیں کہ مجھے کہاں فائد ہے میرے کاروبار میں کہاں فائد ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اب یہ اس قسم کی جب لیڈرشپ ہوگی اس میں آپ نوٹنسز ایشو کریں گے تو وہ منپلیٹ کریں گے اس کو پتا ہوگا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور یہ منپلیٹشن اور یہ مطلب ہے دنیا میں بات ہو رہی ہے کہ اس ساگدار کی گورنمنٹ نے جو فیکٹس ہیں وہ فج کی ہیں بہت سارے فیکٹس اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کو دنیا آپ کے بات اس طرح اب بات یہ ہے کہ اس قسم کی جب پرفارمنسز ہوں اس لیے نہیں کہا رہا کہ کنگوات کے خلاف ہی آپ نے بات کرنی ہے لیکن چونکہ کچھ چیزیں ایسی سامنے آ رہی ہیں جس میں جو پرفارمنس اورینٹڈ نہیں ہیں تو اس کے نائٹ میں جب آپ دیکھتے ہیں تو نوٹنسز سرب ہو گئے شاید آ چونکہ بران خان کا جلدروس نکلے تو نوٹنسز سرب ہو گئے لیکن الٹی میٹلی کہا جائے گا الٹی میٹلی تو آپ نے خود اپنے انٹرو میں دکھر گیا تھا باکر نشفی کی رپورٹ وہ موجود ہے وہ موجود ہے اور باکر نشفی وہ رپورٹ لکھے اور وہ چلے گئے تھے یہاں سے کشویر کے کسی ریسٹ آؤس سے جا کے رہ رہے تھا کہ مجھے اپرویٹ نہ کیا جاتا موبائل نے بند کر لیا تھا وہ اتنے آنسٹ آف سب تھے اس کے اوپر کیا ہو گیا جی اچھا میں یہاں چھوٹی سبات میں آپ کروں دیکھئے جس وقت بھٹو صاحب پر الزام لگا تھا نباب محمد عمد خان کی قتل کا تو وہ گیارہ نومبر سیونٹی فور کو مڈٹ ہوئے تھے آپ دیکھئے کہ بھٹو صاحب نے وہ کیس لڑا لاہور آئی کٹ پر جیسے شفی رمان نے ان کے جائی تھے وہ کیس لڑا وہ اس کیس پر بری ہوئے لیکن جب جنرل سیاہ کا معاشرہ لگا تو احمد العقصوری جو مدعی تھے جن کے والد قتل ہوئے تھے نباب محمد عمد کان انہوں نے کہا جی میں اف آئی آر ری اوپن کرواؤں گا انہوں نے اف آئی آر ری اوپن کروائی اور بھٹو صاحب کا ٹرائل ہوا اور بھٹو صاحب کو اس کیس پر پانسی ہوئی تو تو ٹویسٹڈ انگل تھا نا وہ تو جوڈیشل مرڈر تھا اگر گورمنٹ کی یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معاملہ ختم نہیں ہوا گورمنٹ کی انٹینشن تھی کہ یہ کرے تب وہ ہوا ناظرین چھوٹا سا بریک ہے بریک کے بعد آتے ہیں تو یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ یہ معاملہ ختم نہیں ہونے والا اس کو اگر لنگر آن کریں گے تو زیادہ نقصان میں شاید بریک کے بعد بات کریں گے ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی تھی مختلف موضوعات کے حوالے سے تو اگر دیکھا جائے کہ کرپشن کا جو موضوع ہے اس کو تو جتنا آپ بیان کرتے چلا جائیں گے بڑھتا چلا جائے گا لیکن اس کا حل کیا ہے برگیڈی سب حل ہے جی اکاؤنٹیبلیٹی ایک حل ہے جو پرانی چیزیں ہوگی ان کی اکاؤنٹیبلیٹی اور آنے والی چیزوں کے لیے لیجسلیشن اور چیکس میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں یہ بڑی عجیب بات ہے دیکھیں کتنی اہم ترین بات میں بلکل ایکزارٹلی یہ بات سامنے آئی تھی کہ ان کو کہ چیک کا سسٹم ہی نہیں تھا اچھا ٹھیک ہے تو وہ چیک کا سسٹم ان کے اوپر نہیں تھا لیکن آج جو جمہوریت ہے اس کی دین یہ بات تو ہے نا کہ اپنا حق جو ہے وہ عمران خان استعمال کر رہے ہیں جو آوازیں بلند ہونے کی بات اس دور میں کوئی آواز بھی نہیں بلند کر سکتا تھا نہیں دیکھیں وہ عمران خان ہوں یا کوئی اور خان ہوں مسئلہ تو یہ ہے کہ عوام کے اندر سے آواز اٹھنی چاہیے عوام کا طرف سے جو محاسبہ ہے مواخضہ ہے وہ سب سے بڑا چیک ہے ٹھیک ہے اور اب تو براہ راست یہ پبلک اپینین متاثر کر دیا ہے سسٹم کو آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا انٹرنیٹ میڈیا اور براہ راست پھر آپ کی سیول سوسائیٹی اتنی بیداری ایسے اب لوگ جو ہیں وہ جا گے اپنے حقوق کے لیے آپ کو پتا ہے کہ پندرہ یا بیس روپے میں آپ ہیومن رائٹس کے سیل میں جو عالی عدلیہ میں جا گے ایک درخواست دینے اس پہ اکشن ہو جاتا ہے اس پہ تلبیہ ہو جاتی ہے مفاقی متصف پہ آپ چلے جائیں مفاقی متصف پہ چلے جائیں تو پورا ایک سسٹم جو ہے اس وقت متحرک ہے تو وہ اس کے کٹسی کٹسی نہیں پبلک اویرنس بلکہ مفاقی متصف پہ تو آپ نے ایک نمبر پہ شکایت درج کرانی ہے وہاں تو پیسے بھی نہیں لگتے تو یہ پبلک اویرنس ہی اس کو کریڈٹ جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں یہ سمجھ داؤں کہ پبلک اویرنس کے اس دور میں اس لیے میں اس کو تھوڑا سا مزید کنسولیڈیٹ کر لیے جائے اور مزید زیادہ منظم کر لیے جائے اچھا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ یا تو پراپر لیجسٹریشن نہیں ہوتی لیجسٹریشن ہوتی ہے تو اس پر پراپر ایملمنٹیشن نہیں ہوتی ٹھیک اب ہونا یہ چاہیے سسٹم مضبوط ہو اس پر پراپر ایملمنٹیشن ہو بس سمجھ دیں اور رزلٹ خود با خود سامنے آئے گی ٹھیک ہے اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ سیاسی ورمستیوں کی وجہ سے بہت سے چیز کارون بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے نہیں لیکن منیب یہاں پہ ایک بات تو کلیر کریں نا عوام کے لیے آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ ایسا جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے سیاستدان ریلز صاحب بھی اس بات کی بواہی دیں گے کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو ٹیبل ٹاک کرتے تھے وہ پبلک میں کم جاتے تھے وہ کٹھے بیٹھ کے لیجسٹریشن کر رہے پالسی میکنگ نا لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ کنٹینر پہ بیٹھ کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بات ہو رہی ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں اس کا نقصان ہو رہا ہے پارلیمنٹ ایک فورم ہے مجھے اگر کوئی گریونس ہے کومنٹ سے تو میں اس فورم پہ بات کروں گا اب مجھے کنٹینر پہ بات کرنے کا ٹھیک ایک دفعہ ہو گیا ہے لیکن آپ ہر پندہ دن بعد کنٹینر پہ آ جاتے ہیں تاریخی کنٹینر بنا دیا آپ نے ہر فیسلے اگر کنٹینر پہ کرنے ہے تو پھر آپ اسبڑی میں کرتے ہیں نہیں تو وہاں تو قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی نا کنٹینر کے اوپر دیکھیں جو باتیں کنٹینر میں ہو رہی ہیں کیا یہ باتیں ناشنل اسمبلی کے بلوک پہ نہیں ہو سکتی بلکل ہو سکتی ایک مثال ہمارے سامنے ہے وہ مثال کیا ہے وہ مثال یہ ہے کہ سینٹ میں اگر امریکہ میں دھرنا ہو سکتا ہے بلکل ہو تو میں نے یہ خان صاحب سے خود بات کی تھی میں نے کہا آپ اسمبلی کے جلاس میں جائیں بلکل جائیں تو وہاں سے اٹھے مت انہیں کہ جی ٹی و آرز فائنل کریں گے تو ہم اٹھیں گے دروازے بند نہیں ہونے دیں دروازے بند نہیں ہونے دیں نکالیں ہمیں مارکے نکالیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں سیاسی لڑائی پارلیمنٹ کے اندر لڑی جائیں سیاسی لڑائی چوکوں پر جوڑوں پر نہیں لڑنی چاہیے ہمیں ایک اٹھٹیٹر پر اس قسم کے سیاسی لڑائی چوز کو نہیں لانا چاہیے اچھا کہاں تک یہ درست بات ہے کہ میرے جیسا طالب علم میں نے ان کو خان صاحب کو کہا کہ آپ اسمبلی میں دھرنا دیں اندر سپیکر چلا جائے ساری دنیا چلا جائے آپ کہیں یہ گیٹ بند کر دیں ہم اندر ہی رہیں گے بھوکڑ طالبی ہے ہماری جب تک ٹیو آرز آپ فائنلی کرتے یا آپ ریزگنیشن دے دیں اس میں دیکھئے نا عمران خان is not the only party which is watching لیکن عمران خان 32 لوگوں کے ساتھ تو بیٹھ سکتا ہے نہیں عمران خان کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں آپ دیکھئے divergences of opinion کیا ہیں people's party ایک چیز کہتی ہے اپنا پی ٹی آئی ایک چیز کہتی ہے یہ تو جو people's party اور گورنمنٹ کا جو مکمکہ ہے نا جس کی basic baseline یہ ہے کہ اس چیز کو ڈرائگ کرو یہ چیز ڈرائگ ہوتے ہوتے اگر تو آپ کے ہر real opposition ہوتی تو یہ درنا ہوتا but the problem is کہ جو ایک opposition ایک party کتنی ہوتی نا آپ opposition کا کردار کس طرح دیکھتے opposition جو ہے وہ مختلف partyوں کو مل کے بنتی یا تو ایک party کی تیری سیٹے ہو جائے کہ جی وہ vote carry کر جائے یا وہ وائس carry کر جائے یہاں نہیں ہے ہماری اسمگلی میں لیکن ہمارے ہاں اس کے کل آپ نے شاہ محمد قرائچی کی statement بھی پڑھ لی ہوگی تری اور کے بارے میں آپ نے نواز شریف خرشید شاہ کی انہوں نے دو کیم بنائے ہوئے ایک اتراز سن کا کام بے خرشید شاہ کا یہ جو divergences ہے نا یہ آپ کی parliament کے اندر کوئی چیز ہونے نہیں دکھ کی بات یہ ہے کہ آپ صرف مجھے تو یہ بہت بڑا اتراز ہے میں یہ بات کو کہتا ہوں کہ ہماری parliament میں جو ہمارے اداروں کے یا ہماری حکومت کے خلاف یا ہماری ملک کی ویدت کے خلاف جو بات ہوتی ہے جس parliament میں speaker وہ چیزیں ایکسپنج نہ کرے اس parliament کی کی value آپ مجھے بتائی ٹھیک بات بلکل ٹھیک بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مطلب وہ کیا اس parliament سے آپ کرائیں گے کہ وہاں پہ آپ نے کچھ اور چلے وہاں پہ بات ہو گئی تھی تقریریں ہو گئی تھی نہیں لیکن ایک ایک تو اس parliament نے کمال دکھایا تھا صاف بات ہے کہ جب دھرنا تھا جب وہاں پہ red zone میں لوگ داخل تھے تو اس parliament نے پرائیم میسٹر کو بچایا تھا نہیں میں تو اس وقت ساری کٹھی تھی میں آج یہ کر رہا ہوں وہ تو سارے چونکہ وہ تو ذاتی سیت کا سوال تھا تو ہو گیا تھا آپ اس کی تھیسس تو سمجھنے ہی کوئی کریں وہ تو ایک انڈویجول کی یا چند انڈویجول کی یا ایک پارٹی کی نہیں لیکن یہ بات تو ثابت ہو گئی لیکن جہاں پہ اگر پارلیمنٹ چاہے کچھ کرنا تو وہ کر سکتی ہے جہاں پہ ریاست کی ویعدت اگر آپ نے آپ کو بچا سکتے ہیں اور وہ ان کے لیے کام کرتا رہا اس کے ڈاکومنٹ چاہے سے صاحب نے کہا ہمارے پاس مجھے آپ اس چیز کو ایکسپنج نہ کریں تو آپ مجھے بتائیے پھر مجھے لیے تو پرپارلیمنٹ کی بہرے لیے ریاست زیادہ امپورٹنٹ ہے انڈویجول سے جی میعہ صاحب یہ بہت بہت سوالی ہے بڑی اہم بات کر دی برگیڈی صاحب نے کہ ریاست جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے شخصیات کچھ امپورٹنٹ ہوتی ہیں اپنی جگہ پہ لیکن میٹر نہیں کر جی سر جی تو دیکھیں بہرحال کیونکہ اس کا جو میتھمیٹیکل کونسٹنٹ ہے ساری بات کا وہ یہی ہے کہ ریاست کو مضبوط ہونا چاہیے اس کو آپ ذاتی مفادات کو بائلہ اتاک رکھیں اور اس میں حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں افراد آتے جاتے رہتی ہیں کہ عادتیں بھی بدلتی ہیں پیٹر شیبی لیکن ایک میتھمیٹیکل کونسٹنٹ ہے کے عوام کی فلا جن کے لیے ریاست مارد وجود میں آتی ہے تو ریاست کی پروٹیکشن جو ہے سب سے سپریم فیٹر ہے سب سے مورن فیٹر ہے ریاست کی پروٹیکشن یہ دیکھیں ہماری فوج جو ہے ناظرین ہمارے جو عسکری ادارے ہیں مجھ جان دے کر کرتے ہیں اسی طرح جو ہماری پولیس ہے فورس اچھے پورے لوگ ہر جگہ پہ ہیں وہ قانون کی عملداری کر کے لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کر کے کرتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں منیف صاحب سے کہ پارلیمنٹ کا انتخاب ہوتا ہے مہنگا ترین انتخاب ہے تو یہ جو منتخب ہوتے ہیں ان کو کیا کر کے قوم کے سامنے سرخروح ہونا ہے یہ تو ذرا ناظرین کو لوگ بتایا سب سے پہلے جو یہ ہے کہ جو منتخب نمائندی آتے ہیں وہ اپنے منڈٹ کا احترام کرے میں نے شروع آپ سے گزارش کی تھی کہ دوزار تیرہ میں پرابلنز کیا تھے دیشن کرتی وہ اللہ کے فضلوں کے ہم سے افواج ہے پاکستان کی وجہ بہت بہتر ہے نمبر ٹو انرجی قوائسس اور نمبر ٹری کوڈ کوئنٹس انفورچنیٹلی حکومت کی توجہ کچھ اور کاموں کی طرف ولج گئی اور حکومت اپنے ایجنڈے سے ہٹ گئی آپ دیکھیں آج انرجی قوائسس کے بارے میں ساڑھے تین سو میگا وارٹ بجلی ہے جو تین سال میں پیدا سوا تین سال میں پیدا گئی جبکہ شارٹ فال چھ ہزار پانچ چھ ہزار کے در میں اچھا میں بجلی کے موضوع سے نکلنا چاہتا ہوں برگیری صاحب کی طرف آتا ہوں برگیری صاحب مجھے یہ بتائیے کہ مودی چائنا چلا گیا اب بہت سارے وہاں پہ سربراہان مملکت جا رہے ہیں مجھے جو خبریں مل رہی ہیں کہ کوئی میسیج لے کے گیا ہے وہ چائنیز صدر کو چائنیز پریزیڈنٹ کے لیے کیا میسیج ہوگا سی پیک کے حوالے سے آپ کیا اس کو دیکھتے ہیں کیا ہمارا یہ ایشو نہیں ہے بہت بڑا اگر ہمیں وہاں کوئی نقصان پچھاتا ہے یہ تو بہت لمبی ڈسکشن ہے آپ نے لیکن میں چاہتا ہوں کہ انڈ پہ ذرا تھوڑا سا انڈ میں یہ طرح صرف کہوں گا کہ آپ نے مودی کی سٹیٹمنٹ دیکھ لی سی پیک کے حوالے سے امریکنز کا بیہیوئر دیکھ لیا سی پیک کے حوالے سے ہمارے آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ دیکھ لی ہمارے آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ آگئی اور چائنہ کی سٹیٹمنٹ آگئی اس کیوں اور انہوں نے ڈائریکٹلی کہہ دیا کہ سی پیک کو اگر کوئی چیز ہوگی نقصان ہوگا تو اس کو ہمارا نقصان تصور کیا جائے گا اب یہی چیز پاکستان کو لے کے آگے چلنے کی ضرورت ہے یہ چیز ذہن میں رکھئے گا اور پوری دنیا کو یہ چیز ذہن میں رکھنے چاہیے کہ امریکہ بنیادی طور پہ ایکسپینشنسٹ ایجنڈے پہ کام کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے چھیک کیسے عراق میں لیبیا میں اس میں اب وہی ایکسپینشنسٹ ایجنڈے کا جو تھیسز ہے وہ بھارت میں پایا جاتا تھا اور مودی کے آنے کے بعد اس میں اضافہ ہو گیا درست ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا تیسرا پارٹنر ہے اسرائی وہ بھی ایکسپینشنسٹ ڈیزائن رکھتا ہے پیلسٹین میں جا کے لوگوں کو مارتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو سیلپ ڈیفنز میں انڈیا جو ہے وہ کشمیر میں جا کے لوگوں کو مارتا ہے اپنے آپ نے سیلپ ڈیفنز میں تو یہ نیکسز جو بن گیا ہے ایکسپینشنسٹ اپورچنسٹ نیڈرشپ کا جو دنیا کو اپنے ایجنڈے پہ چلانا چاہتی ہے اب چائنہ دنیا میں انویسٹ کرتا ہے اکنومک کلی چھوٹی چھوٹی جیسے افغانستان میں انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی کاؤپر مائن ایمک مائنز وہ ڈیولپ کر رہا ہے افریقہ میں اس نے انویسٹمنٹ کی ہے امریکہ میں امریکہ میں اس نے انویسٹمنٹ کی ہے پاکستان میں اس وقت رشا جو ہے وہ رشن اور ٹرکی کھڑے ہو گئے ہیں تو مودی اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ پوری دنیا کو اپنی اس سے حرزہ سرائی سے لے جائے گا تو اس نے انویسٹے اب ایک چیز آرکہ ہوگا میں ایک بات سمجھتا اس میں ہمارے مشیر خارجانہ میں بقیالہ صرف بندیوں کا نئی صرف بندیوں کا ذکر کیا ہے اور اس میں دیکھیں یہ چائنہ کا ویجن ہے بقیالہ ون بیلٹ ون روڈ کا اور اس ویجن کو وہ لے کے چلے ہیں اور اس ویجن کے ان کو بڑا ڈیر ہے ان کو بڑا عزیز آئی ہے اور اس پر پاکستان کے دامن کے ساتھ سی پیک کی بیدہ سے بہت زیادہ جناب محترم غیر غزنفر صاحب جناب میاں سیفر ایمان صاحب جناب محترم منیب حق صاحب ناظرین گفتگو ہم نے کی یقیناً جو پروگرام کے اختتام کے گفتگو کی وہ زیادہ اہم گفتگو ہے کیونکہ جو ہمارے لوکل معاملات ہیں ان کو یقیناً ہمارے سی پیک کے معاملے پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے خواہ وہ عمران خان ہو نواز شریف ہو ہمارے آرمی چیف ہو وہ اس بات پہ متفق ہیں اور یہ میسج ہے دنیا کے لیے کہ یہاں اگر پروٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے کسی پنامہ کے حوالے سے یا کسی اور ایشو کے حوالے سے لیکن ہم جب انڈیا کے حوالے سے سوچتے ہیں تو ہماری سوچ اور نظریہ ایک ہے آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویک پروگرام میں آج کی پروگرام کے لیے اجازت دے دیئے اللہ حافظ